اللہ 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 راضی اللہ تعالیٰ انہاؤ کے ساتھ بیٹھے تھے ایک نوجوان شخص آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خضوروں کے باقے چاروں طرف دیوار بنا رہا تھا میرے پڑوسی کے خضور کا ایک پیڑ میرے دیوار بنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے میں نے اپنے پڑوسی سے گجارش کی کہ وہ اپنے اس پیڑ کو میرے لیے چھوڑ دے یا فیل مجھے بیچ دے میں اس کی رقم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں اپنے دیوار بنا سکوں لیکن اس نے میری دونوں باتوں سے انکار کر دیا اور میں اپنی دیوار نہیں بنوا پا رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے پڑوسی کو بلاوا بھیجا پڑوسی حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت کو سنایا اس شخص نے مانا اور کہا جی ہاں یہی بات ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے خضور کا پیڑ اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس پیڑ کو اس نوجوان کے ہاتھوں بیچ دو اور اس کی قیمت لے لو اس آدمی نے دونوں ہی باتوں سے صاف انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک مرتبہ فر سے دہرائیا کہ خضور کا درکت اس نوجوان کو بیچ کر پیسے لے لو اور تمہیں جنت میں ایک آجموشان خضور کا درکت ملے گا دنیا کی ایک پیڑ کے بدلے میں جنت میں ایک پیڑ کی پیشکس ایسی پیشکس تھی جسے سن کر مجلس میں بیٹھے سبھی صحابہ اکرام راضی اللہ تعالی عنہ دنگ رہ گئے سب سوچ رہے تھے کہ ایک کیسا آدمی ہے جسے جنت میں ایک آجموشان درکت دیا جارہا ہے لیکن وہ اس میں بھی انکار کر کے جنت سے محروم ہو کر جہنم میں جا رہا ہے لیکن سوچنے والی بار یہ کی دناوی دولت کس طرح لوگوں کے دلوں کی دماغ میں پردہ ڈال دیتی ہے کہ وہ اپنی کچھ دن کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں اور اس آدمی نے بھی یہی کیا اپنا خضور کا پیٹ بیچنے سے ساف انکار کر دیا مجلس میں بیٹھے ایک صحابی آبو دہدہ راضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی طرح وہ درکت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت کا درکت مجھے بھی ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں تمہیں بھی وہ درکت جا ضرور ملے گا آبو دہدہ راضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کی طرف فلٹے اور اسے پوچھا کیا تم میرے خضوروں کے باگ کو جانتے ہو اس آدمی نے فوراں کہا جی ہاں مدینے میں ایسا کون ہے جو آبو دہدہ کے شیسو خضوروں کے باگ کو نہیں جانتا لوگ ایسے باگ جس کے اندر ہی میحل بنایا گیا اور باگ کے اندر میٹھے پانی کا کوہ اور باگ کے چاروں طرف بڑی بڑی دیوارے اور جو بہت دور سے نظر آتی ہے مدینے کا ہر شخص آکے باگ کے خضوروں کو کھانے کی چاہت رکھتا ہے آبو دہدہ راضی اللہ تعالی عنہوں نے اس آدمی کی بات پوری ہو جانے کے بعد کہا تو پھر کیا تم اپنے اس ایک خضور کے پیڑ کے بدلے میں میرے پورے باگ، محل، پانی کے کوئے اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں بیجنا چاہو گے اس آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر سوچنے لگا کہ ایک خضور کے پیڑ کے بدلے میں آبو دہدہ نے شیسو خضوروں کے پیڑ کا باگ مل جائے ماملہ ہر طرح سے اسے فائدہ من نظر آ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں مجود تمام صحابہ اکرام راضی اللہ تعالی عنہوں کے گواہی دی اور ماملہ تیہ کر لیا گیا آبو دہدہ راضی اللہ تعالی عنہوں نے خوشی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں میرا ایک خضور کا درکت پکا ہو گیا نا آپ نے فرمایا نہیں پھر آبو دہدہ راضی اللہ تعالی عنہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیران ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا ہی آبو دہدہ اللہ پاک رب العزت نے تو ایک خضور کے پیڑ کے بدلے میں ایک خضور کا پیڑ جنت میں دیتا لیکن تم نے تو اپنا پورا باگ ہی دے دیا اللہ رب العزت نے تجھے اتنے خضوروں کے باگ دیئے ہیں جسے گن نہیں جا سکتا ہی آبو دہدہ میں تمہیں فلوں سے لدے ہوئے ان درختوں کی کتنی خوبیاں گناوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بات کو کہتے رہے اور وہاں مجلس میں بیٹھے موجود ہر صحابہ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں آبو دہدہ ہوتا آبو دہدہ رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر گئے تو خوشی کو چھپا نہیں پا رہے تھے گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دیا اور بولے میں نے چار دیواروں کے ساتھ یہ باگ محل کوہ بیش دیا بیوی اپنے شوہر کے خوبیوں کو اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتے بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا آبو دہدہ کتنے میں بیچے ہو یہ سب کچھ آبو دہدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا میں نے اپنا یہ باگ جنت میں لگے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے آبو دہدہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کا خوشی کی کوئی امتحا نہ رہی اور بولی کہ یہ آبو دہدہ آپ نے سچ میں بہت فائدے کا سودا کیا ہے میرے محترم عزیز دوستو دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشکلات کے بدلے میں آخرت بن جائے تو یہ سب کی خواہش ہوگی لیکن آج ہم گور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جادہ سے جادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں خرچ کرے گریبوں کی مدد کرے ہر ضرورت مند کے کام آئے اللہ تعالیٰ کی بارکاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جادہ سے جادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ناظرین اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ وی لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی